ملک بھر میں یوم آشور مذہبی عقیدوں تو احترام کے ساتھ منایا جا رہا ذل جناح کے ماتمی جلوس اپنی منازل کے قریب پہنچ گئے بنو چھاؤنی پر دہشت گرد حملہ پاکستان کا افغانستان سے سخت احتجاج افغان سفارت خانے کے ڈیپٹی ہیڈ آف میشن کی وزارت خارجہ طلبی پندرہ جولائی حملے پر پاکستان کا سخت رد عمل پیش یوم آشور پر سیکیورٹی کے ساتھ ترین انتظامات جلوس انگراز سے کنٹینرز لگا کر بند جلوسوں کے راستوں اور طراف میں موبائل فان سرویس معاتل کراچی میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائیونات رہی بلند امارتوں پر شارپ سوٹرز تائیونات کیے گئے مزرالہ سندھ نے بوسرا کے ساتھ کراچیو ایدرباد کے جلوس میں شرکت کی مراد علی شاہ نے لگرانی کے لئے قائم کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا کیمرو کے سریعے جلوس کی نکلوں خمل دیکھی جلوس کے راستوں کا فضائی پوائنہ کیا و دروسہ اطلاعات پنجاب اسمہ مخاری کا کہنا ہے پنجاب میں پہلی بار محرم الحرام میں ووبائل فان سرویس اور انٹرنیٹ مکمل فوال ہے مجالیز اور جلوسوں کے فول پروف سیکیورٹی کے انتصامات کیے گئے پانیٹرنگ کے لئے خصوصی پانیٹرنگ سیل بھی قائم ہیں مزرالہ مریم نواز محرم الحرام کے جلوسوں کے خود نگرانی کے رہی ہیں یومی آشور پر نظر و نیاز اور لنگر کا سلسلہ اجراری مرتاد میں دو سو پینٹیس من حلیم کی دیکھ تیار پندرہ من گوشت سو سو کلو چاول جاگ گندم اور دلیا استعمال سپیشل حلیم کھانے کے لئے عقیدت مندوں کی لائنیں لگی رہی بھکر میں بیس من چکن بروس کی نیاز گجرات میں ونگو ملک شک کی سبیل گھروں کے ساتھ پکوان سنٹرز پر بھی بڑے پیمانے پر لنگر اور نیاز کی تیاری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت امت کے لئے عظیم درس ہے باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے صدرہ صفزداری کا یوم آشور پر پیغام کہا قوم کی فلاح کی خاطر ذاتی مفادات سے ہٹ کر کسی بھی قربانی سے دلیق نہیں کرنا چاہیے وزیر اعظم شہباز صریف نے کہا یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے جس کا مقصد ظلم و جبر کا نظام قائم کرنا ہے دیکھنا ہوگا وہ کون سے اناثر ہیں جو اپنے مفادات کے لئے قامی اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اختلافات بھلا کر عیسار مساوات اور اتحاد کو فروغ دینا ہوگا امام حسین کا پیغام ظلم کے خلاف اتحاد ام اور ہم آہنگی ہے امات مسلمہ کو انتشار پھیلانے والوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا بلاول بھٹو کا یوم آشور پر پیغام وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا اہلِ بیسِ محبت و تقریم ہر مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے نواز ہے رسول جگرگوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانساروں کو سلام حفاغ کی وسر داخلہ موسی نقیر کہنا ہے یہ دن ہمیں صبر و برتاشت اور حق پر ڈڑ جانے کا درس دیتا ہے وزیرالہ کے پی علی امین گنڈپن نے کہا واقعہ کربلا ظالم اکبرانوں کے خلاف ڈڑ جانے کا درس دیتا ہے امریکی محبت دفاع کا بانو میں دہشتگرد حملے پر اس خالے افسوس درجمان پیٹاگون ویجر جنرل کی پریس پریفنگ کہا ہماری دعائیں شہید واجیوں کے ہلکانہ کے ساتھ ہیں پاکستانی خطے میں دہشتگردی کے خلاف ساخت جنگ لڑی امریکہ اور پاکستان معاصل میں بھی انسان سے دہشتگردی پر مل کر کام کر چکے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارا سیکیورٹی تعاون پر قرار ہے امریکی محبت قارجہ کے ترجمان میتھی ملر نے کہا تالبان پر سوڑ دیتے رہتے ہیں کہ وہ اس بات کی یقینی بنائیں کہ دہشتگرد حملے افغانستان سے نہ ہو تالبان کے ساتھ مذاکرات میں یہ بات تحشیر رکھی ہے اور اب بھی ہے ترجمان نے کہا پاکستان بدستور ایک قریبی پارٹنر ہے پاکستانی عباب نے دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے پاکستان میں روہ مالی سال معاشر ترقی کی رفتار تین اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا امکان عالمی سطح پر مہنگائی اور شرح سود بلند سطح پر رہنے کی توقع آئی ایم ایف کی ورلڈ ایکنومک آٹلوک اپ ڈیٹ رپورٹ جاری لکھا پالیسی ریٹ میں سال کے دوسرے حصے میں کمی کا امکان ہے عالمی معیشرت اس سال تین اشاریہ تین فیصد کی شرح سے ترقی کرے گی عالمی معیشرت کے لیے ایکسٹرنل فسکل اور فینائنشل خطرات موجود ہیں انیرچوی اور فوڈ پرائیسز بہت دریج کرونا سے پہلے باری سطح پر آ جائیں گی ادھر ایشوی آئی ترقیاتی بینک کی پاکستان میں مہنگائی کی شرح زیادہ رہنے کی پیش گوئی آؤٹلوک رپورٹ سامنے آ گئی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کہ ہم کبھی بھی حق میں نہیں رہے نہ رہیں گے لیکن اس سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنے آپ کو اس سیاسی جماعت کہلانے کے لیے وہ سٹیپس کرنے ہوں گے جو وہ انفانچنیٹسی نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں مراد علی شاہ نے واضح کر دیا حیدر آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بولے فیصلے سے مطالق پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا ہوگا اس کا رویہ سیاسی ہے یا نہیں پی ٹی آئی خود اپنی وجہ سے اس مقام پر پہنچی ہے ایڈ ہاگ جلس کی تایناتی سے مطالق تبصرے سے انکار قانون اور زموریت کے فتوے دینے والی پی ٹی آئی پہلے داختار دامن کو دیکھے رانمانونی قادرز آدرفی کا سوچل میڈیا پر پیقام کہا پی ٹی آئی نے وفاق پنجاب میں کیپی پر کرپٹ اور نا اہل حکومتی مسالت کی بانی پیچھے اور سہولتکاروں نے دوہ سار اٹھارہ میں منٹیٹ پر ڈاک کڑالا معاشی بدحالی مہگائی اور کردار کشی تحریک انصاف کا ٹریڈ مارک ہے بارشوں کے نئے سپل کی انٹری کراشو میں کالی گھٹائیں برس پڑی شہر کے کئی علاقوں میں بوندہ باندی باس مقامات پر ہلکی بارش محمود آباد گلستانی چوہر شہرائی فیصل میں پوار اسلام آباد میں بادل برس پڑے پنجاب میں آٹھ سے بیس جولائی تک بارشوں کی پیش کوئی ندی نالے بپر سکتے ہیں پی ٹی ایم میں نے الٹ جاری کر دیا بیشتر اسلامیں تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارشوں کے امکانات انتظامیہ کو الٹ رہنے اور پیش کے اقدامات کی ہدایت امریکی صدر بائیڈن کا امریکی سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلیوں کا منصوبہ اپنی تجاویز چند ہفتے میں پیش کریں گے جوجز کے عوضے کی مایات مقرر کرنا اور اخلاقی اقدار پر لازمی عمل درامت شامل ہوگا امریکی میڈیا کے مطابق بڑی تبدیلیوں کے لیے صدر بائیڈن نے آئینی ماہرین اور اکین کانگریس سے مشاورت مکمل کر لی دنیا بھر میں یوم آشور عقیدت و احترام سے منائے گایا کربلا میں لاکھوں ازادار روزہ امام حسین پر جمع ایران کے مختلف شہروں میں بھی جلوس نکالے گئے شام ڈھلتے ہی شام غریبہ کی مجالس بپاکی گئیں سخت گرمی کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کا چھڑکاؤ امریکہ برطانیہ فرانس کینیڈا اور شام یمن امان میں بھی باتوں بھی جلوس برامت نقبوزہ کشمیر میں ڈال شیل میں روایتی کشتیوں پر جلوس نے کالا گیا برطانیہ میں نئی پارلمنٹ کا غاز بادشاہ جارلز کا خطاب آئندہ سال کے لیے قانون سازی کے منصوبوں کا خاقہ پیش کیا ہاؤسنگ، ریلوی اور محشوت سے متعلق منصوبوں پر بات کی کہاں نئی حکومت کا مقصد پناہ اور امیگریشن کے نظام کو جدید بنانا ہے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بارش کا تیراسی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا شہر پہ سیلا بھی صورتحال شہرائیں پانی میں ڈھو گئیں گئیں پروازے منصوب معاملات زندگی شدید متاثر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان وائٹ پال سیریز کا شریل جاری نیوزیلینڈ 16 مارچ سے 5 اپریل تک پاکستان کی میزبانی کرے گا سیریز کا پہلا ٹی ٹوٹی 16 مارچ کو پرائیس چرچ میں کھیلا جائے گا دوسرا میچ 18 مارچ کو دینیٹن اور تیسرا 21 مارچ کو اکلینڈ میں ہوگا چوتھا ماچ اس مارچ کو توران کا اور پانچوہ ماچ اب اس مارچ کو ویلنگٹن میں شریل ہے ون ڈے سیریز 29 مارچ سے شروع ہوگی نیوزیلینڈ کی کین ویریم سن بدستو ٹیسٹ کرکٹ کے نمبر ون بیٹر آئی سی سی کی ٹیسٹ پلیئرز کے رینکنگ جاری پاکستان کی بابر آزم تیسرے نمبر پر موجود ٹیسٹ بولرز میں بھارت کے روید چندرن ایشون کا پہلا نمبر آل ڈاؤنڈرز میں بھارت کے روید راجو ڈے جا سب سے آگے